اپنے دکاندار بائیوں کو فیسٹیول سیزن پر پتائی دیتے ہیں اور اپنے دکاندار بائیوں سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ہمارے دکان ہمارے بجار میں تھوڑا ٹرینفک کنزیشن رہتا ہے تھوڑا سا چلنے میں پراؤرم رہتی ہے اس کے لئے تھوڑا ہمارا دکاندار بائی بھی پسائشن کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہم ان سے امید کرتے ہیں ان سے جو اپیل کی جاتی ہے ساتھ میں یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں فیسٹیول سیزن ہے اپنے اپنی جو ریٹ لیسٹیں ہیں وہ بھی اپنے دکاندار سامنے لگائیں تھوڑا سا اس کرنڈ کو مینٹین کر کے لکھیں کہیں ٹرینفک کا کوئی مسئلہ آتا ہے تھوڑا سا خود ہو اس میں انوارڈ ہوکے ٹرینفک کو تھوڑا سا ساف کروائیے تو یہ بھی ان سے اپیل میری رہے گی ہماری رہے گی دوسرا میں آپ کے ماتیم سے ہم یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارا پولیس پرشاسن اور مونسک پرٹی کے ساتھ ایک بجار مارکیٹ کا دورہ ہو گیا تھا پرسکو کی بات ہے اس پر کچھ لائٹیں تھیں جو مین لائٹیں تھیں وہ تھوڑا سی خراب ہوئی تھی مونسک کو ریپیئر کرنے کی بات ہوئی تو وہ انہوں نے مانیا کہ ہم جی لائٹیں ریپیئر کریں گے وہ 45 سے 50 کی قریب لائٹیں ہیں جو مین لائٹیں ہیں تو وہ پشاسن اپنا کام کرے گا لیکن میں اپنے دکاندار بھائیوں کو آپ کے ماتیم سے ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ دکاندار اپنی کم سے ایک لائٹ اپنے دکان کے باہر جلا کے رکھیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ جیسے سوڑتا کے انسار کو لے سکے وہ لے اور ایک لائٹ کم سے نو بیار اپنے دکان کے باہر رکھیں تاکہ تھوڑا دکان بیار کا بھی تھوڑا سا رونک لگی رہے تیہاروں میں تو جو مین جو جو ہماری ترس پارتا کا آجو بشے ہے وہ ہے بیپار منڈل کے کچھ ایشوز ہیں جو ہم آپ کے ماتیم کے دوارے اپنے دکاندار بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ سب کو جیسے پتائیے دکاندار بھائیوں کی ہم نے پچھلے دنوں اپنا جو بیپار منڈل ہے وہ ریجیسٹر کروایا کچھ لوگوں نے اس پہ اپجیکشن اٹھایا تھے کہ یہ ایسوشیٹ بیپار منڈل ہوا لیکن میں آپ کے ماتیم سے اپنے سب دکاندار بھائیوں کو یہ جور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے اس میں بڑی محنت کی ہے اور یہ جو ہمارا بیپار منڈل ریجیسٹر ہوئے یہ اکیلا بیپار منڈل ہی ہمارا ریجیسٹر ہوئے یہ کسی کے ساتھ بھی ایسوشیٹ نہیں ہوئے یہ آپ کے ماتیم سے ہم اپنے دکاندار بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جے آپ کے ماتیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم دکاندار بھائیوں کو کہ ہم نے اپنے دکاندار بھائیوں کے لیے ایک میمبرشپ سارٹیفیکیٹ بنائے ہیں جو ہمارا ہماری ٹیم کا ایک بادہ تھا کہ ہم اپنے دکاندار بھائیوں کو ایک میمبرشپ سارٹیفیکیٹ بھی دیں گے تو اسی ہم دکاندار پائنیوں کو دینے جا رہے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں دکاندار پائنیوں سے کہ اس سارٹیفیکیٹ کو وہ خوٹو فریم کر کے اپنے کاؤنٹر کے پیش لگائیں اس کا کوئی بھی چارجز نہیں لیا جائے گا دوسرا آپ کے مادرم سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم کوئی بھی ایکٹیوٹی بپار مندر کو نہیں کر پائے تھے رجیسٹر نہ ہونے کی بیان سے بپار مندر ہمارا رجیسٹر ہویا ہم اپنے دکاندار پائنیوں سے لیں گے اور اس کے پروپر ریسیڈ بھی دیں گے تیسرا ہم آپ کے مادرم سے جو ہمارے دکاندار پائی ہیں جنہوں نے ابھی تک ریسٹرشن نہیں کروائی ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریسٹرشن دکان کی اپنے بپار مندر میں کروائیں اس کی جو فارمیلٹی رہی ہے وہ ہے دوسرا رویہ اس کا فیس رہے چار سرا رویہ اس کی جو ممبرشپ فیس ہے اس میں دو فٹو لگیں گے دکان کا کوئی ڈاکومنٹ ہوگا ہے جیسے ناگا فارم ہوا جہاں کوئی ٹریڈ لائسنس ہوا وہ فارمیلٹی رہے گی وہ اس میں رکھنی ہے اور وہ ہم چرو کرنے جا رہے ہیں بیس اکتوبر سے پندرہ نومبر تاک اس کا ٹائم رہے گا اور اس میں ہم وان فورٹی ڈیٹھ ایک سو چالیس سے لے کر ایک سو پچاس میمبر ہی ہم ریجیسٹر کریں گے تو وہ وہی رہے گا کہ جو پہلے آئے گا اس کو ریجیسٹر کیے جائے گا تو اس میں بھی ہم اپنے دکاندار بائینیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نئی میبرشپ بھی کرنے جا رہے ہیں اور جو بات ہے کہ ہم ایک جلدی ہی اپنے دکاندار بائینیوں کو آئیکار پیش کرنے جا رہے ہیں تیسرا اینور چینل میٹنگ کے بارے میں جو ہمیں ٹائم ٹرم اگر دکاندار بائین پوچھتے ہیں آپ میڈیا پوچھتے ہیں اس کے لیے بستار سے ہماری جو چیئرمین ہے جتن طرح برمانی جی یہ آپ اپنی بات بتائیں گے اینور چینل میٹنگ کو لے کے ہمارمنٹر کو تین سال ستارہ نموکر کو پوری ہونے جا رہے ہیں جسٹیشن کے کارن ہمارے بہت سے کام رکھے ہوئے تھے اب ہمارا بارمنٹ رجیسٹر ہو چکا ہے اس لیے جو بھی ہماری ٹیم نے کمیٹ پینٹس کی دی وہ سٹیپ پائی سٹیپ پوری کر رہی ہے اسی کارن ستارہ نموکر کے بعد ہم ایک اے جی ایم بلائیں گے اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے کس طرح کس مہینے ہمارا الیکشن اور ہم اس کے بعد اے جی ایم میں انونس کریں گے دنے بات